باس بھائی ہیک ہتھ ہیک ولی دیا کہتے دوجہ ولی نے کائنات نو ولی وکھایا ہے او جدوں دا ہتھ بلند ہویا ہے نا اس نسل دا ہر ہتھ زخمی ہے بس میں سر دعا کرنا ہے مولا دی پھوڑی قبول کرے شاللہ کہیں دے ہیک جمل لیتے او آئیوئی راضی ہو بنے ہر بندے کل رزق کانا سا ٹوڑے وڑے ہونے ہیں میری کوشش ہوں دی یہ زاکر دی مجلس میں سنو ہوئے کیونکہ یہ ساڈیو ایک دوئے دی پھوڑی نالوابست گئے جسے چھ غرض کوئی نہیں ہوں دی سوائے رضائے بناتے رسول دے تُو کئے نا سو کھائیں یار چلو تُو ت گھرو ٹریا کر جو شاللہ راضی ہو پھوڑے تُو کئے لائے کے ٹرنینہ اور یہی کشہ دلائے ٹریا کر شاللہ آدی ونی شام تاہی میں راضی ہوں کیلئے مختالہ ہے کیلئے کھوکا مار کے رونہ ہے اوہ بہت تیرے جنازہ تیرہ ہی اوہ تیرے جنازہ ہی جنہوں نے کھوکا مار کے رونہ ہوں انجتہ ہر کوئی آپنے انہوں روندہ ہے تُو کئے دیوارنا اپنے گواہ دینو آکے میرا میتے ایو ترکھ لائے انہوں غسل کفن دفن کریں ایدھا ختم بڑھانے انہوں رو میں پیسے جتنے اکسے تین میں دیسا وہ بندہ اکسی تُو سوچیا ہی نہیں میت ہر کئے دیا پڑے ہوں دن انشاءاللہ تیرے میری سمجھ آنے تیرے لائے تیرے لگ ویسا کیونکہ تیرے سمجھ نہیں مائے کے آنکے آئے جتنے کوئی کہنے میتہ دینہ تیرے نا وکسی کو جوی سجان ہوں آئے جی رب میتہ دینہ اور ہر کہندہ آپ رہا ہوتا ہے تُو کئے دا پیار آئے جو انہوں بہت تیرے جنازہ دے کے شام ماں ملتے باندھی آدھی آئی نہ پریشان ہو ایک قوم روسی ورس بن کر انہ کار جنازہ تیہ کیا کار رو میں نایا تیرے دین نہیں روسکی رو میں نایا تیرے بھینہ نہیں روسکی رو میں نایا تیری ماں جنت المکی آلی کوئی نہیں شابہ بس مارنا مقصد نہیں تُو سا کدھی میں آپڑے گھار کھلوما نا دیئے بھائے نے کوئی رشتہ دارے ویڑے چھو انہوں چادر جوڑنی پاوے نا تُو ویکسی مینو کوئی ویڈت نہیں پی مینو چادر دا شعور ہی نہیں اوہ دیئے میں اپنے گھر چادر اگو کر کے مڑے نکرنا مینو ویکھے گوئی نا اچھا مینو اپڑی اکھی نالے کا پڑے رشتہ دار دے گھر گیا اوہ دو ڈھائی سال دی بچی آئی اوہ مہا دی وڈی چادر سیرتے کار کے نا اوہ تُرے وڈی اوہ پچھو چادر زمین تے اوہ بیوی مرد ہستے بیٹھے نا میں روندہ بیٹھا اوہ نا با اس بچی نال تعلق آئی اوہ نا دا رشتہ آئی میرا ایڈا رشتہ نائی اوہ نا نال جتنا چادر دا شعور آئی میرا دماغ کی دا ہی ہو رہی میں اتنا رونہ جو انہا میں نا چپ کر رہا ہے اور میں اس تو وگا ہی تنے راکری سنا میں نا پچھے لگ دیں خیرے بچی چادر لے گا تُرے وڈی پچھو زمین نالے چادر تو تُو روندہ کیوں ہے میں کہا کسمت نا رونہ جدن دی دیگر لتھی ہے نا انہو تا شعوری کوئی نہیں کوئی برکہ اے نا پیارا یلی دی دی دا جا انہو شعوری کوئی نہیں اوہ چادر کرتے پیو مانو وکھائی دیئے میں برک کے حالی ہوں میرا اللہ تیری اپنی مرضی ہے میں مریض ہی ہے ڈاں میں انہو زندگی اتنی دے جو میں دس گاں کیلی غریب آئی ہے مجبوری ہے قوت کام نہ کرے نا پڑھ نہیں سکی دا زندگی منگدہ ودا وین بھرا تو سی اتا لی زندگی اوہ جڑی ذکر کانو ہے زندگی اتا چا کرو مطا یہ جا دا سگاں جی میں یہ رون دی آئی مطا اس امید تھے اس امید تھے مگدہ پہ آئی اتنے لوگ گواہ روی ہے زندگی جدہ ہی تو اپنی لوڑ کانو مگ سے نا بڑی ہیں رکاوٹوں سے تو اللہ تو پوتر مگنا ہے تو کدھا ہی تو اللہ نو آکے ایک دھی دے تے اکھ میں وعدہ کرے نا مسلط بھائے کے آکے جدہ میری زندگی جو مر گئی نا میں انہوں کفن نہ دے سا مڑتا انہوں پتہ لگ گیا جو بے کفن تھی یاں کیڑی یاں اوکھی یاں دی واہ بھائی واہ جنہے منتے ذاکری سننے میں بھائی دیو بھائی تا میں انوان دی نہیں سمندوانے اللہ تیری منت کریں دا اگر پتل کوئی نو بھی جیلے ہی بخت ہو منی بخت ونیون دا پتہ نہیں لگ دا بختا چو ہور کچھ نہیں نا جتنیاں تھی یاں نہیں حساب نال انہوں دے کفن لے رکھی کفن لے تے انہوں دے اتنا لکھ رکھی میرے مرن تو بعد تسا میری ویراست پھرولی ہو سی وے کی ہو سی یہ مجیدیاں کفن لیتی وینا دھی یاں نو میرے بعد ایک کہیں تو کفن نمک جیڑیاں ہی غریب ہو منہ تے پچھو پتہ ہی ہو منہ پیکے انہیں غریب ہیں میں انہوں کفن نہیں دے سکتے کہیں انہوں کہیں انہوں ویکس ہیں بس طرح مار گتے کوئی میرے پیکے اندر ویندہ پہ ہے بی بی اینک میں وینی نہیں میں پیغام دے منا کوئی آنکھیں میں وینی نا آکسی میرے بھیراما چکے انہوں ملنے انہوں آنکھیں کفن نا لائے وی آئے دیوے آئی نبے انہیں اکھے آئے تسائی سنوی جازت دیں دے ایسا بھین انہوں کفن دے بھی ہے کیوں گے انہوں کھائی نہیں یہ متہیں لوگ آکھیں یہ بیوار ہے راج رنیا سنینان کی نگری چھڑے اونا کھا جا دو بھین جائے تو چار منٹ دے بھین میں اکھی تے ہاتھ رکی کھڑا میں ہوں کچھا ہم تیرے کان سباوے ہاتھ پیا جڑے نہ دی نہ ہو بھی امیر سبایا کر دی ہووی امیر نہ صدا میں امیر علیہ وے تدی شاں میں جسم دی یہ حقیقت ہے رومان واسد ایسی حقیقت ہے دنیا دا دکھ کدھی غریب پترالا بندہ غریب نہیں ہوں دا غریب ہوں دا ہی جائیں دی دھی غریب ہووے جہ نئی امیر ہووے پیو ہووے تدھی سکینہ ہووے وات غریب کیون ہووے اوپیو والی ہووے چھاں میں جاتی بھائیے ادھاراں بھیرا آئے نا کفھانی کوئی نہیں نہیں تو نہیں سنتا تو میں نہیں بڑھتا میں نے جوالی نہیں ہوں دا جنہے بندے نال آرمان دے ٹڑھ دے نہیں جتنے آئے نائٹھیوں جمدیت مسافرہ سنیندی ہے غیرہ دواستہ بے کیا نا پھوچتا سای بی بی جمدیوں دی مسافرہ کیوں ہیں اگسی جدہ جمیہ موپیوں آدھی آئین پر آیا مال اوہ جدہ پر نیک گئی ہے آدھی یہ گھر لب گیا ہے جلے گئی ہے لوگ آدھی آئین غیرہ دی دیئے اوہ پتر میں نے جھوٹ بولا کدائی تیرا پات مکدائی ہے یا کوئی نہ آدھی یہ پات تدہ مکدائی ہے جدہ کفان پہکا ہوئے اوہ کبار پہکے شار جوے آدھی یہ راضی یہاں ہمائے کئی بے بتانا اوہ شام دے بارو ہتھا تمیت جائی کھلا ہے سر جمک یادہ کھلا راضی راہ میں سجاد کو لکپان کو ہی نہیں آدھی آدھی آدھے آدھے آدھی لکھا موسیقی ترجمة نانسي قنقر